میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور کی چچی حضرت امی فضل امام حسین نمہ سے ہے چھوٹے سے ہے گود میں ہے سرکار دوالم کی گود میں دیتی ہیں دیکھتی ہے گود میں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں سرکار کی آکھوں سے آسو چاری بی بی امی فضل پوچھتے ہیں سرکار دوالم چرکار آجرا کیا مجھے ہرے کو دیکھ کر تو آپ خوش ہوتے ہیں آنکھوں سے آسو چاری میں لے کرنے فرماتے ہیں اتانی جبعی میرے پاس جبعی ہمائی تھے وہ اخبرے وہ نے مجھے خبر دی سفتہ قطل امتی ابن حاضر کہ ہم قریب میری ہی امت میرے اس بیپے کو قتل کرے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کو معلوم میرے فاطمہ کو معلوم میرے علیہ کو معلوم یہ کیسے ماد آپ تھے اس کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہوگی جب بسائل فاطمہ کے پاس نٹھتے ہوگی میرے ذات نبی آتی ہوگی ہماری اللہ بی بی فاطمہ کو بہتر کسی بچے کو جواب دے دے کہ دو دن تک اس کی زندگی ہے بہید نہیں کہ بچہ آباد میں مرے ماں پہلے مر جائے کیسے بی بی فاطمہ نے زندگی بزاری ہے دیکھ 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 میرا بچہ جسے میں دوپ ملا رہی ہوں جسے میں پیار کر رہا ہوں وہ بچہ کہ جب روتا تھا تو آواز آتی تھی محمد مصطفیٰ کی فاطمہ حسین کو چھپ کر آؤ حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی جبرائیل جب خبر دے رہی ہے آپ کو بہتے ہیں کتنی تکلیف ہو بھی جب جبرائیل نے بتا ہوگا کہ آپ کے حسین کے جسم کے دکڑے کے لے جائے کیا حال ہوگا علی کا کیا حال ہوگا فاطمہ کا ماں باپ کے گلے جیسے پوچھوں جب علی گود میں لے کے جاتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو قتل کیا جائے گا کسی رات چین نہ آیا ہوگا بیبی فاطمہ مگر اس کے بابا جوز کوئی ایسا مرحلہ ہوگا حضرت علی کے قدر رکے ہو گئے کی خدمت سے نہیں معلوم میرا بیٹا شہید ہوگا اور کبھی سپاہ پر بھی دعا نہیں مگر آپ کے ساتھ